ذرا سوچئے ایک دور میں مقتار انساری کا رسول کیا ہوا کرتا تھا کہ پوروہ آئی پیس حدکاری کو بھی گھٹنوں کے بل جھکنے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا اور سرکار مقتار انساری کے ساتھ خڑی رہتی تھی شم ساہر کان ہمار ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن گازی پور چلتے ہیں آشیش شباستف ہمار ساتھ جڑ چکے ہیں آشیش وہاں پر گھر کے پاس ہی چار سو میٹر پر جو قبرستان ہے وہاں پر سپردے خاک کیا جانا ہے مقتار انساری کو وہاں پر ساتھ صفائی کا کام چل رہا ہے پریبار کے لوگ کیا بول رہے ہیں آز پاس کی تصویریں دکھائی اور کیا تیاری بہاں پر چل رہی ہے گازی پور میں آشیش دیکھیں جتنا میں آپ کو دو تصویریں دکھاؤں گا جو پورا بیان کرتی ہے کہ گازی پور کا کیا حال ہے پہلی تصویر آپ دیکھے گا کہ یہ جو قبرستان ہے یہاں پر پوری طریقے سے تیاری چل رہی ہے اور یہاں پر جو قبر ہے وہ پوری طریقے سے کھو دی جا چکی ہے اور ایسے میں وہ سبھی لوگ جو ان کے ملنے والے ہیں وہ اس سمیں پہنچے ہوئے ہیں اس قبرستان میں چونکہ یہ پورا جو قبرستان ہے یہاں پر صرف مقتار انساری کے خاندان کے لوگوں کی ہی قبرے موجود ہیں اور دوسری تصویر میں آپ کو دکھاؤں گا جس طریقے سے یہاں پر جیسی بھی مشین لگا کر چیزوں کو ہٹایا جا رہا ہے ساف کیا جا رہا ہے وجہ یہ ہے کہ یہاں پر پورا راستہ جب جنازہ نکلے گا اس دوران اس پورے راستے کو کلیر کیا جا رہا ہے اور ساف طور سے جہاں پر پولیس فورس کا بھی ڈیپلائمنٹ کیا جائے گا اور جو ضرورت پڑے گی تو رسہ بھی لگایا جائے گا پولیس کے مطابق یعنی کہ یہ سبھی لوگ دھیرے دھیرے جو آپ نے تصویروں میں دیکھا کہ میرے آس پاس پر دیکھیں اس قبرستان پر لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے کئی لوگ گاڑیوں سے پہنچ رہے ہیں اور وہ صرف چاہتے ہیں کہ اس جنازے میں شامل ہو اور وہ مقتارانچاری کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ گاجیپور میں آج آس پاس کے جلوں سے بھی آس پاس کے جو جگہ ہے وہاں سے بھی لوگ گاجیپور پہنچ رہے ہیں اور یہ جو ایریا ہے یہاں پر پہنچ رہے ہیں محمد آباد میں چکہ یہاں پر گھر ہے ان کا فاکق ہے جسے کہا جاتا ہے جہاں پر وہ رہتے تھے اور یہی آج کے سمیہ میں اس سمیہ میں لوگ کو انتظار ہے کہ کیسے بھی جلدی سے وہاں سے پوسٹ موٹم ہو اور باندھا سے جیسے ہی وہ نکلیں گے لوگوں کا حضوم بھی کہیں نہ کہیں لگاتار ان کے گھر سے لے کر کبرستان تک بنا ہوا ہے صاف طورتے گھر والے چونکہ ابھی بھی آروپ لگا رہے ہیں اور جب ہم نے صبح بات کی تھی سبت اللہ انساری سے ان کے جو بڑے بھائیں ہیں انہوں نے بھی صاف کہا تھا یہ ساجس ہے پوری طریقے سے اور جب ہم نے لوگوں سے بھی بات کی گازی پور میں انہوں نے بھی یہ بات کہا کہ دیکھیں وہ ان کے لیے مسیح ہیں اور جو وہ کاری کرتے تھے وہ کوئی نہیں کر سکتا ہے والے ہی ان کو ساجسن فسایا گیا مقدموں میں یا کسی طریقے سے تو یہ جو یہاں کا سینیریو ہے یہاں کی جو پروپسٹو گونی ہے وہ الگ ہے ایک دم اور یہاں کے لوگ انتظار کر رہے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں کی جو باجار ہے وہ بھی بند رکھی گئی ہے صرف اس وجہ سے لوگ ان کے ذرازے میں سامل ہو پائیں اور ایسے میں کہیں نہ کہیں ایک شدانجلی کے روپ میں لوگوں کا اکٹھا ہونا ہے اور یہ سبھی قبرستان پر صوبے سے آج جٹے ہوئے جب سے یہ قبر کھو دی جا رہی ہے لگبک ابھی تین سے چار گھنٹے اور لگیں گے اس قبر کو کھو دے میں لیکن اس کے باوجود لوگ پورے قبرستان کے آس پاس موجود ہیں اس ایریوں کو پورا کبر کیا گیا ہے اس ایریے میں پڑھنے والی ساری دکانوں کو بند کیا گیا ہے اور اب بس انتظار ہے کہ جیسے ہی باندہ سے روانہ ہوگا کوس ماتم کے بعد اور گھر پر چونکہ گھر پر بھی لوگوں کا حضوم پہنچا ہوا ہے اس دروازے پر جہاں لوگ بتاتے ہیں کہ پہلے فریادی بن کر بھی جاتے تھے جن کی سنوائی مقتار انساری کرتا تھا اور اس سمیں بھی لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں ان چیزوں کو یاد کر رہے ہیں لوگوں میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو مسیحہ بتا رہے ہیں کہ مقتار انساری مسیحہ تھے ان کے لئے اور وہ ہمیشہ رہیں گے اور جو یہاں کا کہانی ہے یہاں کی پرسٹی ہے گازیپور کی وہ بھی بالکل نالگ ہے یہاں پہ روڑوں کو بالکل ساف کر دیا گیا ہے یہاں سے جس راستے سے ان کا جنازہ نکلنا ہے اس راستے کو پورا کلیر کر دیا گیا ہے وہاں سے جو انکلشمنٹ ہوتا ہے اس کو پورا طریقے سے ہٹا دیا گیا ہے کہ جب نکلے گا تب کسی طریقے کی کوئی دکت نہ آئے اور ایسے میں ان سبھی کو لے کر ساری تیاریاں کرنے کے پولیس فورس کا ڈیپلائرمنٹ اس روڑ پر کیا جا رہا ہے کہ کبھی کوئی ایسی دکت نہ آئے جس کی وجہ سے کوئی ایسی استطیق پیدا ہو جائے جس کو انکنٹرول ہو جائے تو یہ جترہ پوری تیاریاں جو ہیں گازیپور میں اور لوگوں کو آج سوچیں سارے کام چھوڑ کے صرف اسی لیے ہے کہ وہ کیسے بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا جو مطیعہ ہے وہ واپس ہے گازیپور پہ لیکن دے شام ہی وہاں پر جو شب ہے وہ پہنچ پائے گا مقتار احمد انساری کانگریس پارٹی کے 1927 میں ادھیکش بنایا گیا تھے مہاتما گاندھی سکے سمرتن سے ان کا پوتا مقتار انساری جو کرائیم کی دنیا کا ایک وقت پر بیتاج بادشاہ بن گیا اور اس کی موت کے بعد کئی طرح کی سوال بھی یہاں پر پوچھے جا رہے ہیں لیکن اس کی کرائیم کنڈلی بھی لگاتار آج تک آپ تو کہنچا رہا ہے کرشناند رائے ہتیا کانڈ جس کے بعد الٹی گنتے مقتار انساری کی شروع ہو گئی تھی ان کی موت کے بعد پریبار کے لوگ لگاتار ادھر ادھر بھٹکتے رہے تاکہ ان کو نیائے مل سکے لیکن اب جب کہ مقتار انساری کی موت ہو چکی ہے کرشناند رائے کی پتنی الکہ رائے کیا کہہ رہی ہیں ان سے بات چیتی ہے آج تک نہیں سنیے مقتار انساری کی موت کے بعد آج کاشیوشنات ماندیر کے دربار میں کشناند رائے کی پتنی الکہ رائے جی آئی ہیں کس طرح دیکھ رہی ہیں اس گھٹنا کو کس طرح دیکھ رہی ہیں کس طرح دیکھ رہی ہیں الکہ جی جی اس میں دیکھنے کا کوئی سوال نہیں ہے اس میں تو بابا کی ترپا اور رہی بات یوگی جی مہراج جی کاشیوشنات ملا ہے یوگی جی کا اس میں بیپچ باتیاں کچھ بھی کہہ سکتی ہیں آپ نے کئی بار پنجاب کے روپر جیل سے مقتار کو یوپی ٹرانسفر کرنے کے لیے پراتنا پتر لکھا تھا اس پہ مان رہی ہیں اس پہ کاروائی ہوئی ہے اور یہ ساری چیزیں آگے پڑی ہیں جی وہ روپر جیل میں رہ کر کے ہی وہاں سے اپرادی کرنے کا اس کا بڑھتا رہا میرا یہی تھا کہ وہاں کر کے اس کا سارا کیس جیلا گاجی پور میں تھا وہاں ہی سے ہن کو پوسی جیل سے مان رہی ہیں کہ جو آپ نے پہل کی تھی اسی کا کچھ نتیجہ نکلا ہے بابا بیشنات سے کس طرح سے اپراتنا کیا آپ نے بابا بیشنات سے کیا سبہ کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کر اپراتنا کرتے ہیں ہمیں سمجھ کتنے بڑے اپرات کے ادھیائے کا انت مان رہی ہیں کس طرح دیکھ رہے ہیں بابا گورتناک آپ دھنیوات دے رہے ہیں جی بھکت ہیں بابا گورتنات کے گورت پیچ کے ہم لوگ بہت پرانے بھکت رہے ہیں اور ان کا اشرباد ملا ہے بابا بیشنات کے ادرشن کرنے آئے ہیں آج اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ دن دیکھنے کو ملا ہے تو یہ مقتار انساری مقتار انساری مقتار انساری کی موت کے بعد آج ویشیس کامنا کیے ہیں آپ لوگ نہیں کوئی ویشیس کامنا نہیں ہمیشہ درشن کرنے آیا ہے جب جب بنارس رہے ہیں میکزیتر رہنا چھیتر میں ہوتا ہے کل چھیتر میں تھے آج ماتا جی کا تھا کہ یہ درشن کرنا ہے تو درشن کرنے آیا ہے کتنا بڑا دن مان رہے ہیں کتنا بڑا دن بڑا دن ہے ہمارے لیے تو ویشیس بہت خوشی کا دن میرے لیے دیوالی ہے آج کا دن تو یہ تھے کشنا نندرائے کے بیٹے پیوش رہے اور کشنا نندرائے کی پتنی علکہ رہے جنہوں نے مقتار انساری کی موت کے بعد کاشیوشنات مندیر کے دربار میں متھا ٹیکا ہے عرجی لگائی ہے اور آج کا دن دیوالی کے طور پر دیکھ رہے ہیں خوشی کے طور پر دیکھ رہے ہیں روشنجاس وال وارانسی آج تک 29 نومبر 2005 جزن کشنا نندرائے کو گولیوں سے بھون دیا گیا تھا پانچ سو گولیاں برسائی گئی تھی تابر توڑ کل سات لوگوں کی موجودگی تھی کشنا نندرائے کی جان چلی جاتی ہے اس کے بعد یہ پریوار لگاتار سنگھرش کرتا ہے انصاف کے لیے لیکن اب ان کا ماننا ہے اس کے موت کے بعد انصاف پورا ہوا درشن کرنے کے لیے پریوار کی لوگ پہنچے ہوئے تھے الکرائے ان کے پتنی کو بھی آپ سن رہے تھے اس خبر کے دو الگ الگ پہلو ہیں آ رہے ہیں اور اس کی تصویریں بھی الگ الگ سامنی آ رہی ہیں ہر خبر کے دو پہلو دونوں ہی پہلو آپ کی سامنے رکھ رہے ہیں ہماری تمام سہیوگی جڑے ہوئے ہیں بادہ سے ہمارے ساتھ سنتوش شرما ہمارے ساتھ ہیں عاشر شباسف گازیپور سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شمز تاہر خان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو بتا رہے ہیں crime کنڈلی کیا کہتی ہے مقتارن ساری کے سنتوش لیکن آپ کی پاس آتے ہوئے بانچ نامہ ہو گیا ہے پوسٹ مارٹم کتنی دیر میں شروع ہو جائے گا دیکھیں پوسٹ مارٹم کے پرکریہ کے لیے ڈاکٹروں کا انتظار کیا جارہا بھی ڈاکٹروں کا پینل جو پانچ ڈاکٹرز کا پینل ہے وہ پہنچے گا اس کے بعد یہ پرکریہ شروع ہوگی لیکن اتنا ضرور ہے کہ باندھا ڈشٹک ایڈمیشٹریشن کی طرف سے اڈیم اے سڈیم کے ساتھ ساتھ جو ایڈیشنال ایسپی ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں یعنی کے جو افسر جو املہ ہے سرکاری املہ ہے وہ یہاں پر ہے ڈاکٹروں کا جو پینل ہے جو پانچ ڈاکٹرز کا پینل ہے وہ اس پوسٹ مارٹم کو کرے گا کریب ڈیرھ سے دو گھنٹے کا وقت لگے گئے اس پورے پوسٹ مارٹم میں اور ڈیرھ سے دو گھنٹے کہ پورے پوشٹ مارٹم کی ویڈیو گرافی کرائی جائے گی تو ابھی تھوڑی دیر میں کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹروں کا پینل جب پورا پہنچے گا خود بادہ کے سی ایم ایس یہاں پر موجود ہیں جو سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ موجود ہیں پورا ڈاکٹروں کا پینل یہاں پر پانچ ڈاکٹرز کرائے گا جو یہ پوشٹ مارٹم کرے گا تو کہا جا رہا ہے کہ مقتار انساری کے پریوار کے دوارہ جو زہر دے کر کے جو انہونی کے آشنکہ جتائی گئی کہ زہر دے کر کے ان کو مارا گیا ہے اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے اس کے حقیقت کے لیے پوشٹ مارٹم کروایا جا رہا پوشٹ مارٹم کی ویڈیو گرافی ہوگی اور جو مجسٹریل جانچ کے بھی آدیش دیئے گا جو مجسٹریل چونکہ جوڈیشل کسٹری میں مقتار انساری کی موت ہوئی ہے تو وہ ایک ایسو پی ہے وہ ایک پرکریہ ہے نیا ایک پرکریہ اس میں مجسٹریل انکوائری ہوگی اور اس مجسٹریل انکوائری میں بھی یہ پارٹ آف انویسٹیگیشن ہوگا جو پوشٹ مارٹم ریپورٹ ہوگی تو کہا جا سکتا ہے کہ جو پریوار کے دوارہ آشنکہ جتائی گئی اور خود مقتار انساری کے دوارہ جب بیتے کس مارچ کو بارہ بنکی میں پیشی کے دوران جو آشنکہ جتائی گئی کہ اس کو دھیمت ظاہر دیا گیا تو تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پوشٹ مارٹم ایک ڈاکٹر کے پینل کے دارہ کروائے جا رہا تھوڑی دیر میں یہ پوشٹ مارٹم شروع ہوگا شمس لیکن بہت ساری سوال راشدک گلیاروں سے اس کی موت کو لے کر اٹھائے جا رہے ہیں اس کے مطلب معنی کیا سمجھے جائیں دیکھیں چطرہ ایک جانکاری آپ کو پہلے دے دوں یو پی سرکار اور پولیس حالانکہ یہ ویسے بھی جیوریشل کا سٹڈی کہ ڈیت کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے لیکن چونکہ لگاتار ایک پولٹیکل پارٹی بھی الگ الگ بیان آ رہے ہیں تو یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ سلو پوائزن دیا گیا تھا لازٹ ایک کس مارچ کو ماؤ کی جو ایم پی ایم ایلے کوٹ ہے اس میں بھی مختاران تاری کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ بیس تاریخ کو اس کو زہر دینے کی کوشش کی گیتی کھانے میں ملا کر تو اسی کیوں دیکھتے ہوئے جو پانچ ڈاکٹروں کا جو پینل پوسٹ مارٹم کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تیہ ہوا ہے کہ جو ویسرا ہے اس کو پریزرب کر کے رکھا جائے گا کیونکہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ موت کی وجہ ویسے تو بتا سکتی ہے کہ آپ کارڈیا کریسٹ ہے کیا ہے لیکن اگر آپ کو فوڈ کے ذریعے کھانے کے ذریعے کیونکہ لبن لگاتار مختاران ساری کا یہ کہنا کہ کھانے میں زہر ملا کر دیا جارہا تھا تو وہ صرف ویسرا ریپورٹ سے پتا چلے گا تو اسی لیے ویسرا کی ریپورٹ جو ہے وہ آئے گی اور ویسرا کو پریزرب کیا جائے گا اس کو فورنسک لیپ میں بھیجا جائے گا پوسٹ مارٹم کی جو شروعاتی ریپورٹ ہے وہ آج شام تک ہی آ جائے گی شروع میں باقی اگلے ایک دو دن میں ملے گی لیکن ویسرا ریپورٹ کے آنے میں کم سے کم پندرہ سے تیس دن لگ سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ہے کہ چاکہ کسی کو شنکہ نہ ہو اور جس طریقے کی باتیں اٹھ رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کی ویسرا کی بھی جانچ کی جائے گی تاکہ جو پوائزن والی بات ہے اس کا سچ سامنے آ سکے یقینہ جو بھی سچ ہو وہ دیش کی سامنے آنا چاہیے لیکن مقتار انساری کی موت اس کے بات کئی طرح کے سوال لیکن گناہوں کے سنسار میں جس طرح کی زندگی اس نے جی پوسٹ طرح کے اتحاران بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں سرکاروں کا سنرکشن اس کو پرابت ہوا کرتا تھا لوگوں کو تابرطور گولیوں سے بھون دیتا تھا اس کے باوجود کو اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار نہیں رہتا تھا کیونکہ لوگ اس سے ڈرتے تھے وہ مقتار انساری اس دنیا میں نہیں رہا